ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 27 سموات ہو گئی ہیں ملک بھر میں کرونا سے جہاں بھاک افراد کی اتعداد 22,281 ہو گئی 24,42 کھنٹے کے دوران 42,62 کھنٹے کے گئے NCOC کا بتانا ہے کہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 989 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ 2.33 فیصد رہی ہے NCOC کا مزید بتانا ہے کہ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 9,57,371 ہو گئی ہے جبکہ ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 31,606 ہے کرونا سے متاثر 1,871 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 27 سموات ملک بھر میں کرونا سے جہاں بھاک افراد کی تعداد 22,281 ہو گئی 24 گھنٹے کے دوران 42,62 کرونا ٹیسٹ کیے گئے 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 989 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ 2.33 فیصد رہی ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 9,57,371 ہو گئی ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 31,606 ہے کرونا سے متاثرہ 1,871 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں سرکاری اور نجی سکولز میں موسمِ گھرمہ کی تعتلات کا اعلان یکم جلائی سے یکم اگر سکولز بند رہیں گے طلبہ تعتلات کی دوران اسو پیس پر عمل درامت کریں ایسا کہا گیا مراد راست کی جانب سے پنجاب نے گھرمی کے شدد میں اضافے کے پیش نظر صوبہ بھر کے سکولوں میں تعتلات کا اعلان کر دیا ہے اس سلسلے میں صوبائی وزیر تعلیم مراد راست کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی سکولز روز جمعیرات مورکہ یکم جلائی سے یکم اگرس 2021 تک بند رہیں گے مراد راست نے سمائی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ میری تمام والدین سے بزارش ہے کہ تمام بچے اور ان کے اہل خانہ گورنمنٹ کے جانب سے جاری احتیاطی تعدابیر پر مکمل عمل کریں دوسری جانب ملک کے بیشتر وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا جبکہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسلام آباد میں موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ بلوچستان کے بیشتر اصلاح میں موسم شدید اور گرم رہے گا سبی کوہلو بارخان اور ملہکہ علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا جبکہ پنجاب کے بیشتر اصلاح میں موسم شدید گرم رہے گا محکمہ موسمیات کا مزید بتانا ہے کہ دیرہ غازی خان ملتان اور بہاول پر میں گرد آلود ہوایں اور آنڈھی چلنے کا بھی امکان ہے سندھ کے بیشتر بالائی اور وستی اصلاح میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا دیر، کوہستان، مانسیرہ، سوات اور چترال میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آزاد کشمیر میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے ملک کے بہتر وستی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا خیبر پختون خواہ اور گلگت بلتسان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسلامباد میں موسم چدید گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے رجلستان کے بیستر اسلام میں موسم چدید گرم اور خوش کرے گا سبی کوہلو بارکھان اور محلکہ علاقوں میں موسم چدید گرم رہے گا پنجاب کے بیستر اسلام میں موسم چدید گرم رہے گا دیرہ غازی خان، ولتان اور بھاول پر میں گرد، علود، ہوائیں اور آنڈی چلنے کا امکان ہے سن کے بیستر بالائی اور وسطی اسلام میں موسم چدید گرم اور خوش کرے گا خیبر پختون خواہ کے بیشتر وسطی اور جنوبی اسلام میں موسم گرم اور خوش کرے گا دیر کوہستان، مند، سیرہ، سوات اور شچرال میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ازاد کشمین میں مکچان مقامات پر گرد چمر کے ساتھ بارش متوقع ہے اوٹھاوہ مغربی کینیڈا میں ہیٹ ویف سے 134 افراد ہلاک ہو گئے ہیٹ ویف سے ہلاک افراد میں زیادہ تعداد مومر افراد کی ہے اوٹھاوہ مغربی کینیڈا میں ہیٹ ویف سے 134 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ہیٹ ویف سے ہلاک افراد میں زیادہ تعداد مومر افراد کی ہے دوسری جانب یقم جنائی سے پیٹرولیم اصنوات مہنگی کرنے کی تیاری جبکہ پیٹرول 6 روپے فی لٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے ذرائقہ وزید بتانا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے فی لٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ آگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجوا دی ہے ذرائقہ مزید بتانا ہے کہ قیمتوں سے متعلق فیصلہ وزیر آزم عمران خان کریں گے جبکہ وزارت خزانہ نئی قیمتوں کا اعلان آج کرے گی وزیر آزم عمران خان سے واضیر دو چلک محقف اکتیار کرتے ہوئے امریکہ کو پیغام دیا کہ وہ کسی کے دباؤں میں آ کر اپنے جرینہ دو سچین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم نہیں کرے گا چینی ویڈیو کو دیئے گئے ایک عام انٹرویو میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان پر چین سے تعلقات کم کرنے کا امریکی دباؤ غیر منصفہ نہ ہے پاکستان جب بھی مشکل میں رہا چین نے اس کا ساتھ دیا جبکہ وزیر آزم عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستانیوں کے دل میں چینی عوام کی بڑی عزت ہے مشکل وقت میں ساتھ دینے والے یاد رہتے ہیں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہیں پاکستان کسی دباؤ پر آ کر اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا جبکہ عمران خان نے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے جتنا دباؤ پڑے پاکچین تعلقات میں تبدیلی نہیں آئے گی امریکہ نے قوارڈ نامی علاقہ اتحاد بنا کر معاملہ پیچیدہ کر دیا ہے بھارت کو بھی اسی اتحاد میں شامل کیا گیا ہے دوسری جانب آرمی چیز سے جیرمن یورپی جونین ملپی کمیٹی کا ویڈیو اور کال کے ذریعے رابطہ ہوا ہے بھامی دلچسپی کے عمور علاقہ سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ افغان امن عمل یورپی یونین سے تعلقات کے فروک پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو احمیت دیتا ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین سے مشترکہ مفاد پر مبنی تعلقات کا فروک چاہتا ہے چیرمن یورپی یونین ملٹری کامیٹی نے امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراحہ جبکہ افغان امن عمل سے متعلق پاکستانی کوششوں کی بھی تعریف کی آئی ایس پی آر کا بتانا ہے کہ دونوں رہنموں کا بہامی تعاون کے فروک لیے کردار ادا کرنے کے عظم کا اینہا تھا پاکستان میں بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں سابق وزیر خزانہ مختوم شاہب الدین کی پروگرام سچی بات میں گفتگو پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر نہیں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے عوام کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا احسا کا آگیا مختوم شاہب الدین کی جانب سے ملک ٹیکس سے چلتے ہیں نیل آرمسٹرانگ جب چاند پر جانے لگا تو بیوی کو کہا تاک ٹیکس ادا کرنا ترقی آفتہ ممالک میں ٹیکس دائیگی کلچر موجود ہے بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں میں نے کہا بجٹ میں انہوں نے جو فائلر کو بینیفٹ دیا ہے جو نان فائلر کو تھوڑی سی سخت ہو اس کے جو وہ کی ہے تو میرا خیال ہے کئی چیزیں بجٹ میں اچھی بھی ہیں فینانسو بل میں اور کئی تنقید بھی کئی چیزوں پر کی جا سکتی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جناب سب سے پہلے یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں کیا پرسنٹیج ہے جو لوگ ٹیکسز دیتے ہیں ٹیکس بیس ہے نا ٹیکس بیس ہے پاکستان ٹیکس بیس ہے بلکل ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں بیس کو بڑھائیں بیس بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے جناب ہر حکومت کوشش کرتی ہے بیس بڑھانے کی تو بیس بڑھی نہیں رہی کیا کریں آپ پرابلم یہ ہے کلچر نہیں ہے ٹیکس بیلے کا کلچر نہیں ہے اگر دس کروڑ سے زیادہ جو ڈیفالٹر ہوگا فائلر دس کروڑ کا ڈیفالٹر ہوگا تو اس کو گرفتار کیا جا سکے گا اور فینان منسٹر اور ایف بی آر کے چیئرمن کی منظوری سے اور اسی طرح اڑھائی کروڑ کا ڈیفالٹر ہوگا نان فائلر تو اس کو گرفتار کیا جا سکے گا تو اس سے میرا خیالے فرق تو پڑے گا جب تک آپ ڈراسٹک ایکشن نہیں لیں گے ڈراسٹک ایکشن نہیں لیں گے ٹیکس بیس نہیں بچ سکتا میں نے جسے ارس کیا یہاں سکاپت ہی نہیں ہے سکاپت ہی نہیں پرابلم یہ ہے تو ڈراسٹ ایکشن لینا پڑے گا اور پولٹیکل گورنمنٹوں کو ہی لینا ہوگا پرچار کریں اس چیز کا کہ جناب ٹیکس دینا چاہیے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں دیکھے نا اس کو ذہن میں رکھیں اس میں ہم سب نے مل کر یہ ٹاپڑڑا ہے اسے کہتے نا کمیونٹی پارٹیسپیشن کمیونٹی پارٹیسپیشن بھی بہت ضروری ہے دیکھیں ملک تو ٹیکس کے ذریعے چلتا ہے نا بلکل ٹیکس کے ذریعے چلتا ہے ہاں ایسے تو نہیں ملک چلتے اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ نیر آمسٹرانگ نیر آمسٹرانگ جب چاند پر جانے لگا تو آخری لمحہ جانے سے پہلے اس نے بیگم کو فون کیا کہ بھئی ٹیکس دے دینا میں یعنی اس وقت بھی اس کو قوم اسمبلی میں فائننس بل دوزار اکیس بائیس تر عمیم کے ساتھ منصور جبکہ تحریک کے حق میں ایک سو بہتر مخالفت میں ایک سو آٹی سو اٹھائے ملک تاریخ میں پہلی مصبع غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا جبکہ وزیر خزانہ شوکترین کا کہنا تھا کہ جو اہداف رکھے انہیں پورا کر کے دکھائیں گے باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگایا شوکترین کا اظہار خیال قوم اسمبلی میں فائننس بل دوزار اکیس بائیس تر عمیم کے ساتھ منصور تحریک کے حق میں ایک سو بہتر جبکہ مخالفت میں ایک سو اٹیس ووٹ آئے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکترین نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا جو اہداف رکھے انہیں پورا کر کے دکھائیں گے باتیں کرنے والوں میں سے نہیں کوئی انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگایا گیا آنے والے دنوں میں نچلی سطح پر خوشہ لیائے گی ایک سو کچاس عرب روپے زراد پر لگا رہے ہیں میرے کے حال میں چوتر سال کی اس پوری ہماری جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا ہے جو انہیں نے کبھی بھی نہیں دیا کبھی بھی نہیں دیا اور ان کو مشکل پڑ گی چار ملین سب سے نیچلے جو انکم والے لوگوں کو جب گھر مل جائیں گے جب ان کی ایگریکلچر جو ہے ان کو انٹریس فری لون ملیں گے کاروبار کے لیے انٹریس فری لون ملیں گے صحت کارڈ ملے گا اور سکل ڈیبلمنٹ ملے گی تو یہ تو فارق تو آپ اندازہ کریں ہم ڈیڑھ سو عرب روپےہ جو ہے ایگریکلچر پر لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اس پر کام ہی نہیں ہو رہا ہم کرنے والوں میں سے ہیں ہم باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں شوقت ترین کا کہنا تھا کہ کرونا کی وجہ سے دنیا کی محشت میں منفی گروت ہوئی ہم گربت میں کمی کر کے دکھائیں گے خوشال ہی آئے گی ماضی کی حکومتوں کی غلط پولیسیوں کے باعث آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اپوزیشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سیاست نہ کریں میریٹ پر بات کریں آنے والے دنوں میں نشلی سطا پر خوشالی ہوگی اشیاء خورونوش اور انٹرنیٹ پر ٹیکس ختم کر دیا گیا کوئی انڈریکٹ ٹیکس نہیں لگایا گیا بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر ایکانومی کو شرنگ کیا اور کیوں شرنگ کیا ہم نے کیونکہ بیس ہزار بیس بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا ہے آپ اس کو سنبھالنے کیلئے ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑا آئی ایم ایف نے کنڈیشنالیٹیج لگائیں ایکانومی کو شرنگ کیا اور کوویٹ ہو گیا تو آپ دنیا کے اور ملکوں کو دیکھ لیں وہاں کیا ہوا کوویٹ کی وجہ سے نیگٹیف گروتس ہوئی تو آپ اس چیز کو یہ نہ کریں کہ ہم پولٹکس نہ کریں ہم یہاں جیو چیز ہے جو میرٹ پر بات کریں تو میں تو میرٹ والا آدمی ہوں جی میری تنقید کریں میرٹ پر کریں میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ڈیڑھ کروڑ افرار ٹیکس نہیں دے رہے ہمارا مقصد لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں مزید خبریں شامل کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا بلاول بٹو نے کہا کہ بجٹ اس لاس میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا میرے چیلنج پر سپیکر صاحب نے گنتی نہیں کرائی شہواز شریف سپیکر کے کردار کو سنجیدہ لیں ادم اعتماد اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے پیپلز فارڈی چیرمن کا سوال سپیکر صاحب نے وائس ووٹ لیا تھا میں خود کھرے ہو کر اس وائس ووٹ کو میں نے چیلنج کیا بلکہ سپیکر صاحب نے رولز کا خلاف ورزی کرتے ہوئے نیشنل اسیمبلی کا قطط پمال کرتے ہوئے میں نے چیلنج کو اگنور کیا جو میرا حق ہے اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں ہمارا قائد حضب اختلاف سے کہ سپیکر کا کردار کو سیریسلی لیا جائیں ایک سیاسی مضہمت اعتجاجن ادم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کب لے کر آئیں گے دوسری جانے پی ٹی آئی رانوما فردوس شمیم نکوی کا سند اسمبلی رکنیت سے مستفیح ہونے کا اعلان ایوان کا رکن بن کر اپنے حلقے کی کوئی خدمت نہیں کر سکا فردوس شمیم نکوی نے کہا کہ مجھے اسمبلی میں میرا کردار ادا نہیں کرنے دیا جا رہا جبکہ اتجاجن صبح اسمبلی کے حلقہ پی ایس ایک سو ایک کسیر سے استیفہ دے دیا ہے سند اسمبلی آج سے غیر جہوری ہو گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ آج ہمارے پانچ ایم پی ایس کو اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا گیا جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایوان میں اپوزیشن کو کردار ادا کرنے نہیں دیا جا رہا تحریری طور پر سپیکر اسمبلی کو اپنا استیفہ پیش کروں گا سند کے ایوان سے بڑا استیفہ سامنے آ گیا تحریری کے انصاف کے رینما فردوش شمیم نکوی کا صبح اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دینے کا اعلان اسمبلی کے باہر میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں فردوش شمیم نکوی نے کہا کہ ایوان کا رکن بند کر اپنے حلقے کی کوئی خدمت نہیں کر سکا مجھے اسمبلی میں میرا کردار ادا نہیں کرنے دیا جا رہا اس لیے ایسے جاجن صبح اسمبلی کے حلقہ پی ایس ایک سو ایک کی سیٹ سے استیفہ دے دیا ہے جو حق خدمت ہے وہ ادا نہیں کر سکا میں مجھے وہ کردار ادا نہیں کرنے دیا جا رہا اس ایوان میں جس کردار کے لیے ادا کرنے کا میں شوق بھی رکھتا تھا جذبہ بھی رکھتا تھا میں نے آج سوچتے سمجھتے فلور آف دو ہاؤس پہ جا کے پی ایس ون زیرو ون کی سیٹ سے میں صد حکومت کے روئیوں پہ ان کی چوری کے خلاف آسف زرداری ملک کی سبتے بڑی بیماری کی ڈکیتی کے خلاف میں اتجاجن اپتہ استیفہ پیش کر کے آئے ہوں فلور آف دو ہاؤس پہ فردو شمین نفی کا کہنا تھا کہ یہ اسمبلی آج سے غیر جمبوری ہو گئی ہے آج ہمارے پانچ ایم پی ایس کو اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا گیا ایوان میں امپوزیشن کو کردار ادا نہیں کرنے دیا جا رہا پانچ ادد ایم پی ایس کو اور جماعت اسلامی کے ایم پی ای کو اندر نہیں آنے دیا پالیمانی لیڈر کو اگر میں نے یوں ہی اتجاج کرنا ہے تو میرے لیے کراچی کی سندھ کی پاکستان کی سڑکیں موجود ہیں اس کے لیے مجھے اس ایوان کی رکنیت نہیں چاہیے پی ٹی آئی رینما کا کہنا تھا کہ اگر سڑکوں پہ ہی اتجاج کرنا ہے تو پھر ایوان کی رکنیت نہیں چاہتے میں کل تحریری طور پر سپیکر اسمبلی کو اپنا استیفہ پیش کروں گا آصف زرداری نے پی ٹی آئی حکومت کو مانگے تانگے کی حکومت قرار دے دیا مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں نظر نہیں آتی ایسا کہا کہ آصف زرداری کی جانب سے اگر حکومت کہیں ہو تو گرے افانستان کے معاملے پر نظر بھی رکھنی ہے اسرائیل سے روابط کے معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے سیاسی مفاہمت کے بادشاہ کی انٹری تحریک انصاف کی حکومت کو مانگے تانگے کی حکومت قرار دے دیا حکومت ہے کہاں نظر تو آ نہیں رہے آصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو گرتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ حکومت ہے نہیں چلی کیا جائے کچھ ہو تو جائے یہ تو مانگے تانگے پر ہیں حکومت تو ہے نہیں چلی کیا جائے کچھ ہو تو جائے نا حکومت تو ہے نہیں یہ تو جسے کہتے ہیں نا مانگے تانگے پر گھشکشا کے چلا رہے ہیں سابق صدر نے کہا کہ افوانستان کی صورتحال خطرناک ہے اس کا بلو بیک پاکستان پر آ سکتا ہے ہمیں افوانستان کے معابلے پر نظر رکھنی اور سوچ بیچار کرنا ہے افوانستان کی صورتحال دینجرس ہے اس کا بلو بیک پاکستان پر آ سکتا ہے تو اس پر ہمیں آنکھ پر رکھنی ہے سوچنا بھی ہے اور انشاءاللہ جو لوگ ہیں اس پر شامل لوگ دیکھتے ہوں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم کر سکیں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہر معاملے پر اعتباد میں لیا جانا چاہیے قابل عزیز احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف آج عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں ملزبان کو ریفرنس کی کوپیاں فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے شریک ملزم مشتاق احمد کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا عدالت نے سمات ستائیس جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی دوسری چاہد نے برشاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ نیب کے کیس ان وزراء پر بھننے چاہیے جنہیں انرڈی کے شعبے کو تباہ کر دیا ہے ہم کیسوں کی فکر نہیں پہلے بھی آئندہ بھی بھگتیں گے اور حکومتی نالائکی کے وجہ سے کراچی کی پوری انٹرسٹری بند ہے دارخانے تو لگا دیئے لیکن گیس کا بندباس نہیں کیا اور ہم پہ کیس عدالت میں یہ ہے کہ پاکستان کو گیس کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے گیس ہیلنجی کے ذریعے مہیا کر دی ہے تو ہمیں بتا دے یار ہمارا جرب کہ آپ کیا کریں کہ آپ کو گیس چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی آج یہ کیس بناتے ہیں ان سے کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کو جواب نہیں دینا ہوگا یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں ان کیسوں کی فکر نہیں ہے یہ سب نے پہلے بھی بگتیں یہ بھی بگت رہیں گے لیکن حق کی بات کرنا ہم پہ لازم ہے کہ اس ملک کی جو تباہی آج ہو رہی ہے وہ چیئرمین صاحب کو نظر نہیں آتی آج پوری انڈسٹری کراسی میں بند ہے ان کی نلائکی یہ وجہ سے بجلی ڈیزل اور فرنس آرل میں بند رہی ہے فیدوس حاشی قوان نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر الیکشن کے بعد بلاول کو سن کا رخ کرنا پڑے گا بومن قصوصی ادلات پنجاب ڈاکٹر فیردوس حاشی قوان نے میٹیرز ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلاول صاحب جس فلم کو چلانے کے لیے آزاد کشمیر میں ہاتھ پاؤں بار رہے ہیں وہ فلوپ ہو جکی پنجاب اور سن کا موسم گرم ہے اس لئے بلاول نے موسم انجائے کرنے کے لیے کشمیر کا رخ کیا آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلاول کو سن کا رخ کرنا پڑے گا فیردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ آوارہ کتے جن سے کابو نہ آ رہے ہوں انہوں نے باقی ملک کا کیا کرنا بلاول کے کندے بھاری بھوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے ہر بندے کا ان دنوں کسی نہ کسی بھانے سے کشمیر جانے کو دل چاہتا ہے چچا نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھتی جی کشمیر موزور ہو کر جا رہی ہے یا آشیر باد لے کر جا رہی ہے مزید خبریں شامل کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بے خبروں کے سلسلے کو آ کے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ مسلم علیک نون کی حکومت نے آزاد کشمیر کے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے ایک خبر اب اکتالیس ارب چالیس کرو روپے کے حجم کا ٹیکس فری بجٹ اور ایک خرب بتیس ارب پچاس کروڑ کا دسلے ثانی میزانیاں منصوری کرنے کے لیے پیش کر دیا ہے اس حوالے سے مزید خبر آزاد کشمیر وزید خبر آزاد کی اس ریپورٹ میں خبر آزاد کشمیر ڈاکٹر نجیم نکی خان نے مسلم لیگ نون کی جانب سے آخری بجٹ پیش کیا آئینہ مالی سال کے بجٹ میں ایک خرب تینا عرب چالیس کروڑ روپے غیر ترکیاتی اخراجات جبکہ اٹھائیس ارب روپے ترکیاتی اخراجات کے لیے مختص کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے ترکیاتی بجٹ میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں چودہ فیصد اضافہ کیا گیا ہے لازمین کی تنخاؤں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ تجویز کیا گیا ہے اس طرح ترکیاتی بجٹ میں سہتیامہ کے لیے ایک ارب پچھتر کروڑ تعلیم کے لیے تین ارب بیس کروڑ موصلات کے لیے دس ارب فیزیکل پلاننگ و ہاؤسنگ کے لیے چار ارب اسی کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے وزیر خزانہ ڈاکٹر نجیب نکی خان نے مالی سال دو آزار اکیس بائیس کا بجٹ آزاد جمعہ کشمی قانون سال اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ مالی سال میں اخراجات کا کل تخمینہ ایک ارب تیرہ ارب چالیس کروڑ روپے لگایا گیا ہے سپیکر اسمبلی آزاد کشمی شاہ غلام قادر کا کہنا تھا کہ سابقہ حکومتیں خسارے کا بجٹ پیش کرتی رہی مگر مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے سب سے پہلے تو جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں نے پینتیس فیصد اضافہ کیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی صوبے نے کسی وفاق اتنا اضافہ نہیں کیا دوسرا ہے کہ جو پنشن ارزام میں دس فیصد اضافہ کیا گیا تو یہ بڑی بڑی ضرمیت ہے جبکہ وزراء حکومت کا کہنا تھا کہ ہم عوام دوست اور تاریخی بجٹ پیش کر کے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ملازمین کو پچھلے دو سالوں میں ریلیف نہیں ملا تنخواہوں کے معاملے میں الانسس کے معاملے میں تو وہ ایک بڑا پیکس جو ہے ملازمین کے لیے اس مہنگائی کی وجہ سے ان کو ملا ہے مجیشیت کے مضبوطی کے لیے ہم نے انقلابی اقتماعت اٹھائے جس میں تیر بھی ترمیم ہے جس میں روڈ کمیوکیشن ہے جس میں اداروں کی اپگریڈیشن ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے یہ پانچ سالوں کے ادار عوام کو دیئے ہیں بجٹ میں آزاد کشمی کے دیگر اداروں کے لیے بھی خطیر رقم مختص کی گئی ہے حکومتے آزاد کشمی نے اپنا آخری بجٹ پیش کر دیا ہے اس بجٹ سے ایک عام آدمی کو کیا ریلیف ملے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمرہ ٹیم کیمرہ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی اب بلنٹن میں افسوس ناک خبر شامل کریں گے مظفر گر میں تیز رفتار کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے رنگ پور میں روز نیوز کے نمائندے محمد کاشف نظیر جانباک ہو گئے رنگ پور سے روز نیوز کے نمائندہ کاشف نظیر جوانا بنگلہ سے واپس گھر جا رہے تھے کہ مظفر گر میں تیز رفتار کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے کاشف نظیر موقع پر جانباک ہو گئے کاشف نظیر کے انتقال پر چیئرمین روز نیوز ایس کے نیازی اور روز نیوز سٹاف کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور مرہوم کی مغفرت اور لوائکین کے لیے سبر جمیل کی دعا کی گئی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہی ہے روز نیوز موسیقی